آپ نے دو ٹور کی انڈیا کی پاکسنٹ ٹیم کے ساتھ تھا وہ آپ کا کیسا ایکسپیرنس رہا جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں جاتے ہیں تو وہاں کا کراؤڈ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا بیہیو کرتا ہے کچھ کہتے ہیں جو بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا ساتھ یہ ایکسپیرنس کیسا رہا اور انڈیا میں کس کے ساتھ آپ کی زیادہ گپ شپ ہوئی یا زیادہ دوستی آپ کی انڈیا کریفٹر کے ساتھ تھا یا انڈیا جو ٹیم تھی ان کے ساتھ تو سب کے ساتھ ہماری بڑی گپ شپ تھی ان دنوں میں یہ والا محول نہیں تھا جو آج کل بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑی افسردہ سی بات ہے اب آج کل جو بنا ہوا ہے ابھی بھی یا جو بھی انڈیا میں ابھی آج ہماری بات ہو رہی تھا ہمارے ایک جنرلسٹ ہیں پروگرام کے دور آنٹی وہ ادھر ہے تو ان سے انہیں نے پوچھا ہوسٹ نے پوچھا کہ کیسا ہے ٹائم گزر ہے کہتے ہیں ہمیں بڑا پیار مل رہا ہے ہمیں جو ہسپیٹیلیٹی مل رہی ہے یہ لوگ جو ہیں نا وہ کرکٹر سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے اسپیشلی انڈیا کے جو مجوریٹی جو ہے وہ کرکٹر کو بہت پیار کرتے ہیں اسپیشلی پاکستان کی ٹیم اور دیکھیں اپنی ٹیم کو تو ہر کوئی بیک کرتا ہے اب انڈیا کی ٹیم یہاں پہ آئے گی تو ہم ظاہر ہم ہمارا کراؤڈ ہمیں بیک کرتا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارا کراؤڈ ان کو بھی بیک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوا ہے پاس میں اور اب جو ہے تھوڑا سا تھوڑا ڈسپوائنٹنگ ہے یہ چیز دیکھ کے کہ بلکل ہی سناٹا ہو جاتا ہے یا یہ چیز تو پہلے بھی تھی بٹ پیار بہت ملتے ہیں وہاں پہ ہمارے زمانے میں تو ہمارے پلیئرز کے ساتھ بھی بہت گپ شپ تھی ٹھیک ہے یہ ہر بنجان ہو گئے اور یوراج ہو گئے اور ارفان پتھان اور باقی you name it سارے جو جدے بھی تھے اس وقت ٹیم میں سوائے راہول ریوٹ کے اور انیل کملے کے بڑے سیریس جنٹرمن تھے وہ اتنی زیادہ وہ لیکن بہت اچھا باقیوں کے ساتھ زیادہ فرینڈلی تھا بڑے اچھے جسچرز دیتے تھے بڑے پوزیٹیو بائپس وہ تو مطلب obviously off the field ابھی جب ہم نے پچھلے کسی میچ میں دیکھا کہ رزوان جب آؤٹ ہو کے جا رہے تھے تو کراوڈ نے بڑا ان کو جملے کسے ان کے اوپر آپ کے دور میں بھی ایسا کہ بھی ہوا اور یہ جو واقعہ ہوئے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ نے اس پر کوئی بات کی ہوگی یا یا بالکل یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ it's below the belt چیز ہے کہ آپ کوئی بھی کرکیٹر ہو کرکیٹر دیکھیں ایک ambassador ہوتا ہے کچھ نہیں تو sports کا game کا تو ambassador ہے اور پھر آپ کے country میں آپ کے country میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسے کیوں trigger کر رہے ہیں اس طرح کہ آپ ٹھیک ہے آپ کا مذہب ہے obviously we respect it ٹھیک ہے آپ کا مذہب ہے we respect it بالکل ہمارے دین ہمیں یہی کہتے ہیں تمام مذہب کا احترام کرنے کا تمام مذہب کا احترام کرو ٹھیک ہے we respect it لیکن میں آپ کو آپ کی موہ پہ جا کے کہوں نارے تکبیر مطلب ایک وہ ہے نا کسی بھی نون مسل جا کے کہیں تو یہ غیر مناصل ہے نہیں کہنا چاہے بہت سے لوگوں نے ان کو وہ کیا ہے میرے خیال سے کافی لوگوں نے انڈیا سے تنقید کیا ہے اس پہ اور کافی لوگوں نے اس چیز پہ احتراز کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہتے ہیں پاکستان کے علاوہ بھی تو وہ تو میرے خیال سے اچھی بات نہیں تھی کبھی ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے اور بہت سے مطلب میں میں نے ٹویٹر پہ ایک ویڈیو ڈالی تھی اپنی تو مجھے انڈیا سے اتنے میسیجز اس میں آئے ہیں ٹویٹ کے ریپلائے آئے ہیں یقین کرے پورے پورے اتنے اتنے لمبے لمبے کیا یہ کوئی حرکت ہے انہوں نے جو کی ہے وہاں کے جو انڈینز ہیں اور جو ہندو انڈینز ہیں وہاں کے جو انڈینز ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا مسلم نہیں تھے کیونکہ انڈیا انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ اس چیز کو انہوں نے وہ کیا ہے کہ یہ انیکسیپٹیبل اگر کراوڈ میں کسی نے کر دی اور اگر باقی لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے یہ بھی اچھی چیز ہے کہ ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ غلط ہوا